کسی سے ہاتھ پھلانے سے بہتر ہے اپنا خود کا کام بنا لو چاہے تھوڑا سا بنا لو الفان بھئی یہ چلتی پھرتی پیسے بنانے والی مشین ہے اچھا جی پیسے بنانے والی مشین ہے یہ very good ہو گیا جی الفان بھئی میں اس کاروبار سے بہت خوش ہوں الفان بھئی یہ کاروبار ساتھ سور پیسے شروع ہو جاتا ہے السلام علیکم کاروباریو میں امیل فانسائنس والا میرے ساتھ یہ بھائی موجود ہے جی یہ چنے بیچتے ہیں جی چل پھر کے بیچتے ہیں آج چل پھر کے بیچ رہے ہیں کل انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اپنی ریڈی لگائی ہوگی اس کے بعد دکان کو اکترائے پہ لیں گے پھر ایک وقت آئے گا کہ اپنی دکان بنا لیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہاں پہ اپنے انڈر لوگ رکھیں گے ٹیم کو منیج کر رہے ہوں گے بڑا کام چلا رہے ہوں گے بھائی کی زبانیں سنتے ہیں بات کرتے ہیں السلام علیکم بھائی جن پوچھا بولا ہے تھوڑا سلام کیا نام ہے جی محمد بلال بلال بھائی کہاں سے تشریف لائے اناسی ٹیلنار سے ادھر گاؤں سے ہی ہیں جی کتنی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں چار سال سے چار سال سے کام کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ڈیلی کے کتنے چنے بیچ لیتے ہیں ڈیڑھ کلو دو کلو ڈیڑھ سے دو کلو بیچ لیتے ہیں کتنے بجے گھر سے نکلتے ہیں دس بجے دس بجے باہر گھر سے جاتے ہیں کتنے بجے بیچ کچھ رہ جاتے ہیں ہواہی روزی ہے کبھی تین بجے کبھی چار بجے کبھی بارہ ایک بجے کس ریٹ پر خریدتے ہیں دو سو تیسے پہ بیچتے کس ریٹ پہ یہ کلو کا ساتھ باتا ہے کہ اس میں سے تین سو چار سو پانسو بج جاتے ہیں ایک کلو میں تین سو سے پانسو بج جاتے ہیں اور دو کلو میں ہزار آٹھ سو سے ہزار ڈیلی کا دو سے تین گھنٹے کام کرتے ہیں آٹھ سو سے ہزار پہ کمال لیتے ہیں ایسی بات ہے اس کے علاوہ اور کیا کام کرتے ہیں بس یہی چنہیں بیٹھتے ہیں اچھا اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کو دل کرتے ہیں بالکل کرتا ہے اچھا یہ بتائیں فیوچر میں اگلے پانچ سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اگر حالات اچھی ہو تو اچھی جگہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اپنے ریڈی ریڈا لگاؤ گے چل پھر کے بیچنا زیادہ پسند کرتے ہو زیادہ اگر سسٹم اچھا بنا تو چل پھر کے بیچیں گے یا کوئی ٹھیا بڑا بنا لیں گے ٹھیک ہے گاؤں میں ہی رہنے کا پلان ہے یا شہر میں جا کے اچھی جگہ پہ دوپار بلانے کا رات ہے یا ان کے کوئی اچھا شہر ہونا اس میں بنا نہیں کراتا اچھا کبھی بیچتے ہوئے کسی نے آپ سے بتتمیزی کیا کی ہوگی آئیت تک ایسا ہو نہیں سکتا اس کوئی کرتا بھی ہے اور کوئی نہیں بھی کرتا اچھا اس ساتھ آتا ہے آتا ہے تھوڑا زیادہ کافی آتا کیا کرتے ہیں لڑتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں بس برداشت کرتے ہیں کام جو کرنا ہے یہی کامیابی ہے اصل میں نا آپ کی کہ جب لوگ کسی بھی طرح سے ریکٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو الٹ کے جواب نہیں دیتے بلکہ انس کی بات کو برداشت کرتے ہیں یہ آپ کی کامیابی ہے بلکل نہیں اچھا یہ بتائیں اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے رات کو صاف کرنا ہوتا ہے رات کو صاف کر لیا صاف کر کے بھی گھو دیتی ہیں بھی گھو دیئے کتنی دیر بھی گھو نا ہے سارا بھی گھو کے رکھ دیئے صبح اٹھ کے اس کو بالے صبح اٹھ کے اس کو بالے تھوڑا اچھا بول ہے صبح اٹھ کے اس کو بالے جب اُبل گئے پھر کیا کرنا ہے اس کو دودھی اچھی طریقے سے ایک کلو چنے کے اندر علو کتنے ڈالے چنے کا ریٹ کیا ہے چنے کا ریٹ بتایا تھا کیا دوبارہ دو سو چالیس روپے علو کا ریٹ کیا ہے چالیس پچاس چالیس سے پچاس پچاس روپے یعنی کہ تقریباً تین سو روپے میں یہ تیار ہوگی پیاز کتنے ڈالتے ہو کلو پیاز ڈالتے ہو ساٹھ روپے کلو ساٹھ روپے کلو تقریباً ساڑھے تین سو روپے ہوگیا ایسے ہی ہے جی جو اچھا اس کے بار یہ مثالہ ہے یا کیا چیز ہے یہ کھٹا ہے کھٹا یہ کیسے بناتے ہو کھول کے دکھائے اس کو املی والا بناتے ہیں یہ کیسے بناتے ہو نہیں اس کو پانی کیم ڈال دیتے ہیں اس کو پانی کیم دل کے تھوڑی دیر رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر رکھ دیتے ہیں کتنے کتنے دیر رکھتے ہیں 5 مندر کے لیے اس کے بعد املی کے انٹر چوڑ کے سائٹ پر کر لیتے ہیں اور یہ پانی کھٹا پانی تیار ہو جاتا ہے چھوہ یہ بطل بھر لیتے ہیں چھو اس کے بعد شاپر کے اندر یہ کہا ہے کھولے اس کو کپ دکھائے جی یہ کپ کہاں سے خریدتے ہیں یہ خانے وال سے خانے وال سے پیرے وال سے چھوٹا یہ کپ ایک کپ کتنے روپے کا پڑتا ہے یہ تین روپے کا تین روپے کا ایک کپ آپ کو پڑ رہے ہیں پول سیلر سے لے رہے ہیں جی اچھا اس کے بعد یہ کیا جی ہے یہ مسال ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ ساٹھ روپے پاہی ہے ساٹھ روپے پاہ کھول گئے دکھائیں اس کو اس کے اندر کیا کہتی ہے خود مسالہ بناتے ہیں چاٹ مسالہ بنایا لیتے ہیں چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ بنا بن وجو ہمیں ایک گلاس بنا کر لکھائیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر کیا یہاں تک اوپر تک بھر دی ہے اس کے بعد مسائلہ ڈال دی ہے اور پانی ڈال دیں گی یہ تیار ہے جی دلکل اچھا اس ایک کپ کے اندر کتنے چنے آتے ہیں آپ کے کتنے یعنی کا وزن کتنا ہے اس کا پائیا تو ہوتا ہے پائیا ہوتا ہے یا کم مجھے دنی لگتا پائیا پاؤ سے تو کم لگتا ہے آد بہتا ہے آد بہتا ہے آد بہتا ہے اچھا یہ ایک کپ آپ کتنے کا بیچتے ہیں تیس روپے کا تیس بیس تیس کسی کو تیس کا کسی کو بیس کا چھوٹا بچہ ہے تو اس کو بیس کا دے دیتے ہیں باقی بیس روپے کا بارے نہیں پڑتا چنے چیز مہنگی ہوگی آپ کے ساتھ سے بندہ کیا کریں ٹھیک ہے یعنی کہ کسٹمر دیکھ کے آپ دیکھتے ہیں اگر کسٹمر اچھے دیکھتے ہیں تو تیس روپے کا دے دیتے ہیں تو بچے ہاتھ اس کو دس روپے میں کاغذ میں بھی دے دیتے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا یہ جو کپ ہے چمچ کتنے کی بڑی ہے آپ کو ساٹھ روپے کا پیکٹ ایک پیکٹ میں کتنی چمچ ہوتی ہے ساٹھ ساٹھ یعنی کہ ایک روپے کی چمچ تین روپے کا کپ چار روپے اور پانچ روپے کے اس کے اندر یہ لگا لیں یہ دس روپے کے لگا ہے چنے چلو بیس روپے کے چنے لگا لو جی اس کے اندر دس روپے کے یہ پورے چنے اور یہ کپ کتنے کیا جی تین کا اور ایک یہ چار چودہ روپے آپ کی مزدوری وغیرہ ڈال کے سولہ روپے میں تیار ہو گیا تیس روپے میں بھک جاتا ہے ایک کپ پہ پندرہ کو روپے تقریباً بچت آ سکتی آپ پندرہ روپے آ جائے سولہ آ جائے چودہ آ جائے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے کام تو ما شاء اللہ لیکن اب ایک کام کریں جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا اب آپ کسی ایک جگہ پر رکھ کے ٹھہر کے بیچیں گلی گلی بیچنے کا تجربہ آپ کا مکمل ہو گیا جتنے سال آپ نے کام کر لیا ہے محنت کر لیا ہے ما شاء اللہ اچھا کام کی ہے اب آپ اس کو ایک جگہ ٹھہر کے رکھ کے بیچیں جی بالکل کیونکہ سب سے پہلے ہوتا ہے اپنی لوگوں میں جان پہچان بنانا وہ آپ بنا چکے ہیں جی بالکل اب ایک جگہ رکھیں وہاں پہ لوگ اب آپ کے پاس چل کے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کیونکہ ٹیسٹ آپ کا ہے چیز اچھی ہے میں نے خود چیک کی ہے پھر لوگ آپ کے پاس چل کے آئیں گے پھر گاؤں سے شہر میں جائیں گے اگلے سال اسی ریٹ کو آپ گلیوں میں نہ نظر ہے بلکہ آپ کی اچھی جگہ پہ دکھان ہو جیساں یہاں پہ چوک میں رش رہتا نا کافی جی وہاں پہ کھڑے ہو جائیں ابھی دیکھو آپ ایک آئٹم بیچتے ہو جب ادھر کھڑے ہو جاؤ گے ریڈی لگا لوگے ساتھ جوس بھی تو بیچ سکتے ہو نا جنے کا ویڑنا لگا کے بیچ سکتے ہو سموسے پکوڑے بیچ سکتے ہو نان ٹکیاں بیچ سکتے ہو مختلف چیزیں بیچ سکتے ہو نا ساتھ ابھی ایک چیز لے کے پھر رہے ہو پھر آپ کی پروڈکٹ آئٹم بڑھ جائیں گی جتنی زیادہ آئٹم بڑھیں گی اتنی ہی زیادہ آپ کی سیل میں بھی اضافہ ہو جائے گا بزنس ما شاء اللہ آپ سیکھ گئے ہیں بیچنا آپ سیکھ گئے ہیں اب آپ نے آگے سٹیپ اٹھانے انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا جو لوگ دیکھ رہے ہیں آہ ان کو کیا مشہورہ دیں گے نکریہ کریں اپنا کام کریں یہی مشہورہ ہے اچھا کام کریں اچھے اچھا کام خود کا کریں تاکہ یہ جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ان سے بہتر ہے کہ اپنا مانگنے سے بہتر ہے کہ یہ اپنا خود کا کام تھوڑا سا کرلیں اسے اپنا بچے گھر کا تو کوئے کرسکتا ہے نا آئیسے یہ اچھے اس کے لئے کتنے پیسے جائیں ایک چاہیے بھائی جانے کتنے اظہار ہونے چاہیے آپ اپنا کام ایک دن کے لیے چھے سے سات سو روپے میں اپنا کام شروع کرے بلکل کر سکتے ہیں اب آپ کے ہیلے بہانے یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں بھائی جن اگر آپ کے پاس صرف پانچ سو روپے چھے سو روپے سات سو روپے ہیں اپنا کام شروع کرو شروع کر کے تو دیکھو اللہ تعالی برکت دیں گے انشاءاللہ برکت ادھر سامنے آگے بڑیو بڑا اللہ تعالی برکت دیں گے انشاءاللہ ہم لوگ ڈرتے کس چیز سے شروع کرنے سے ہی تو ڈرتے ہیں ایسی ہے جب آپ نے شروع کیا تو کس نے مشورہ دیا تھا بس بالے صاحب بڑھتے تھے ان کو دیکھتے تھے بالے صاحب پہتے ہو گئے تھے اس کے پاس کی جانبی بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اچھا اب اپنے کام سے خوش ہے اور ملکل اسی دریگے سے گھر میں فارغ ہے فضول ہے ٹائم نہیں گزر رہا بھائی جانی دیکھ لو کچھ بھی نہیں کوئی کیمیکل نہیں ہے انسانی صحت کے لیے اچھی چیز ہے پیور بھوڑا خوراک ہے آپ بھی کر سکتے ہیں کام کوئی بھی ہو چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا کام بھائی جان اپنا ہوتا ہے بھائی کسی کے تیل تانہ میڑا اپنا کام ہے ڈیلی کا ہزار بھی بنے تو مہینے کا کتنا بنتا ہے ڈیلی کا زیادہ نہیں تو پانچ سو بھی بنتا ہے پانچ سو بھی بنے تو اپنا تو ہے دو بیس ہزار ہزار بنے تو تیس ہزار تیس ہزار کون سا کاروبار گھر میں بیٹھ کے دو تین گھٹے کام کیا پارٹ ٹائم آپ اس کے لیے جو مرضی کام کریں بھائی ایک دفعہ آپ کو یہ شرم والے کپڑے اتوارنے پڑیں گے لوگ کیا کہیں شرم کی بات ہے شرم جیسے دن اتر گینوں دن بات کام بندہ خاندی سب تو بندہ روگ کی کیاڑ گئے لوگ کی کیاڑ گئے لوگ بندہ کی کی کرنا تو اس چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنی اندر کا جو خوف ہے اس کو توڑ دو اور اپنا کام شروع کر دو کیونکہ حلال روزی این عبادت ہے فرض عبادت کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ حلال روزی ہے حلال روزی کر کے کھاؤ کسی کے آگے اس طرح پھلانے سے بہتر ہے کسی کو اگر آپ نے کرز دینا ہے پیسے دینا ہے صدقہ زکاة دینا ہے بہتر ہے اس کو چھوڑا سا کاروبار شروع کروا دو مچھلی چائنا کی قابت ہے کہ کسی کو مچھلی پکڑ کے نہ دو بلکہ مچھلی پکڑنا سکھا دو کیونکہ مچھلی ایسے پکڑتے ہیں جب تک وہ روزی کمائے گا آپ کا جوانا کاؤنٹ نیکیو مالا بھرتا رہے گا تو کوشش کریں اپنا کاروبار کریں لوگوں کو بھی ان کا اپنا کاروبار کروائیں اگر آپ کسی کو مانتا ہوا دیکھ رہے ہیں چھے گئے تو اس کی اس طرح سے فنانشلی ہیلپ کی بجائے اس کو پریکٹیکلی کوئی کام کروا دو اگر اس کو کام میں مزہ آگیا کاروبار بڑھانے میں ان کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مہنیتی بندے ہیں ایماندار بندے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں بھائی جان آپ کو موبائل نمبر 0303 0303 45 45 70 8091 8091